بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک وہ سچے تھے صدیق تھے نبیہ پیغمبر تھے جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے آپ عبادت کیوں کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو سنتے نہیں ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئَا میں نے بار بار بتایا اغنا يغنی اغناءن اس کے بعد جب ان آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے فائدہ پہنچانا وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئَا اور آپ کو ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے یا عبتی یہ عبت کے بعد تا جو ہے نا اس میں محبت کا معنی پیدا ہوتا ہے اے میرے پیارے اببہ انی قد جانی بے شک میں تحقیق آ چکی ہے میرے پاس مِلَ العِلْم وہ عِلْم آ چکا ہے میرے پاس وہ عِلْم مَا لَمْ يَعْتِكَ جو نہیں آیا آپ کے پاس فَتَّبِعْنِ آپ اتباع کریں میری اہدی کا ہدای اہدی ہدایت دینا میں رہنمائی کروں گا آپ کی سراطن راستے کی سویہ بلکل سیدھا یا عبتی یا میرے اببہ لا تعبودی الشیطان شیطان کی عبادت مت کریں شیطان کو فالو مت کریں ان الشیطان بے شک شیطان کانا لِلرحمانی ہے رحمان کے لیے عصیہ نافرمان عصیان نافرمانی کو کہتے ہیں عصیہ نافرمان یا عبتی اے میرے اببہ انی اخافو میں ڈرتا ہوں این یمسکا اس بات سے کہ چھولے گا آپ کو مسا یمسو مس کرنا کہ چھولے آپ کو عذاب من الرحمان رحمان کی طرف سے کوئی مسیبت کوئی آفت کوئی عذاب فَتَكُونَ تو آپ ہو جائیں گے لِلششیطان شیطان کے لیے ولیہ دوست مجھے اس بات کا خوف ہے کہ آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے اور آپ کو اللہ کی طرف سے عذاب پہنچ جائے گا قَالَ ابراہیم کے والد نے کہا اَرَغِبُنْ اَرَغِبُنْتَ اَرَغِبُنْ بھی ہے جب اس کا مانا عَن آئے گا اس کا مانا اعراس کرنا فی آئے گا تو رغبت کرنا کسی چیز میں یہاں چونکہ عَن آ رہے اس کا مانا اعراس کرنا قَالَ اَرَغِبُنْ اَرَغِبُنْتَ ابراہیم کے والد نے کہا کہ کیا آپ اعراس کر رہے ہیں اَرَغِبُنْتَ اَرَغِبُنْتَ اَن آلِحَتِ آلِحَا الٰہ کی جمع ہے میرے معبودوں سے یا ابراہیم اے ابراہیم لَئِلَّمْ تَنْتَهِ انتہا يَنْتَهِ انتہاءً باز آ جانا انتہا کو پہنچ جانا لَئِلَّمْ تَنْتَهِ اصل میں تھا یا کو حضف کر دیا لَئِلَّمْ تَنْتَهِ اگر آپ باز نہ آئے لَأَرْجُمَنَّكَ میں آپ کو پتھروں سے مار دوں گا رجمہ یرجمو کا معنی ہوتا ہے پتھر سے مارنا اور کسی کو دھتکار دینے کے معنی میں بھی آتا ہے یہ رجیم شیطان مردود ہے بلکل اس کو دربار سے نکال دینا دھتکار دینا تو میں آپ کو یعنی یا تو اس کا مطلب ہے کہ پتھروں سے مار دوں گا یا اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو بلکل نکال دوں گا وَحْجُرْنِ اور چھوڑ دو مجھے حجرہ یحجرہ حجرتن کا معنی حجرت کرنا کسی جگہ کو چھوڑ دینا تو وَحْجُرْنِ مجھے چھوڑ دو ملیئن ملیئن کہتے ہیں طویل مدت یہ ہمیشگی کے معنی میں بھی اس سے مال ہوتا ہے مجھے چھوڑ دو ہمیشہ کے لیے قَالَ السَّلَامٌ عَلَيْكِ عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ پر سلامتی ہو سَأَسْتَغْفِرُو ان قریب میں اللہ سے مغفرت طلب کروں گا لکا آپ کے لیے رب بھی اپنے رب سے اپنے رب سے میں آپ کی گناہ کی معافی کی دعا مانگوں گا اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيَّ بے شک وہ ہے مجھ پر حفیہ مہربان وَأَعْتَذِلُكُمْ اور میں کنارہ کشی اختیار کرلوں گا آپ سے اعتزال کنارہ کشی اختیار کرنا ایک فرقہ ہے نا معتزلہ کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت سے ہڑ گیا دور ہو گیا تو وَأَعْتَذِلُكُمْ میں آپ سے کنارہ کشی اختیار کرلوں گا وَمَا تَدُعُونَ اور ان معبودوں سے بھی جن کو آپ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کرلوں گا یعنی سب کو چھوڑ دوں گا میں تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ وَأَدْعُوْ رَبِّ اور میں اپنے رب کو پکاروں گا یعنی عبادت میں اسی کی کروں گا دعا عبادت کے معنی میں اور عبادت دعا کے معنی میں یہ دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں یعنی میں بتوں کو پکارنے کے بجائے عبادت میں صرف اللہ کو پکاروں گا دعاوں میں اللہ کو پکاروں گا عَسَا امید ہے اللہ اللہ صلی اللہ میں تھا اَنْ لَا عَسَا امید ہے اللہ اکونا کہ میں نہ ہوں بی دعائی ربی اپنے رب کی پکار سے شقیہ بدبخت نہ مراد مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکاروں گا تو میری مراد پوری ہوگی فَلَمَّا عَتَزَلَهُمْ پس جب ابراہیم نے اِعْتَزَلَهُمْ اس قوم سے کنارہ کشی کر لی اپنے باپ سے اور سب سے وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان معبودوں کو بھی چھوڑ دیا جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے تھے یعنی جسمانی طور پر بھی ان سے دوری اختیار کر لی ہجرت کر لی وَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاق تو ہم نے حبا کیا گفت میں دیا آپ کو اِسْحَاق وَيَعْقُوب وَرْ يَعْقُوب وَكُلًّا اور سب کو یعنی اسحاق کو بھی اور یعقوب کو بھی جَعَلْنَا نَبِيًّا بَنَا دیا ہم نے پیغمبر وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا اور ہم نے ان کو حبا کیا اپنی رحمت سے وَجَعَلْنَا لَهُمْ اور بنایا ہم نے ان سب کے لیے لِسَانَ صِدِّقٍ سچائی کی زبان علیہ بہت بڑی زبان کا مطلب ہے تذکرہ چونکہ جب کسی کا ذکر کیا جاتا ہے تو زبان سے کیا جاتا ہے تو یعنی ہم نے ان کے لیے ان کے بعد ایک زبان بنا دی ان کے لیے یعنی ان کا تذکرہ قیامت تک کے لیے جاری کر دیا ان کے بعد بھی لِسَانَ صِدِّقِين سچا تذکرہ تو سچ کیونکہ انسان کو اچھا لگتا ہے اس لیے اچھی چیز کو بھی سچ کہا جاتا ہے قرآن میں تو یہاں مطلب ہے کہ اچھا تذکرہ کیونکہ انسان کی نیچر ہے صدق کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہاں سچا تذکرہ سے مراد یہ کہ وہ تذکرہ جو لوگوں کو اچھا لگے تو یعنی ہم نے ان کا اچھا تذکرہ ان کے بعد جاری کر دیا ان لوگ ان کو اچھے ناموں سے یاد کریں گے اچھے الفاظ سے یاد کریں گے علیہ کا مطلب بہت بلند تو بہت بلند اچھا تذکرہ ہم نے ان کے لیے بنا دیا یہ جناب اس کا مختصر لفظی ترجمہ تھا مختصر گرامر کے ساتھ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِم آپ کتاب میں عبراہیم کا بھی تذکرہ کیجئے اس سے پہلے حضرت مریم کا تذکرہ تھا حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ تھا اب قرآن عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے حضرت مریم کا تذکرہ پہلے کیوں تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پہلے کیوں تھا اس کی وجہ بظاہری یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ مریم سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصل خطاب جو ہے وہ اہل کتاب کو ہے تو اہل کتاب کا جو اصل اختلاف تھا وہ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں تھا یہود و نصارہ کا جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو وہ سب متفق تھے سب پیغمبر مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں کیونکہ مشرقین مکہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ گئے تھے شرق پہ آ گئے تھے تو خوران کہتا ہے وَذْقُرُ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاہِيمِ آپ کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کیجئے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقَ النَّبِيَّ بے شک وہ صدیق تھے اور نبی تھے صدیق کسے کہتے ہیں یہ بار بار میں بتا چکا ہوں صدیق یہ سچے کو کہتے ہیں سچے سے یہاں مراد صرف وہ سچا نہیں جو زبان سے سچ بولتا ہے بلکہ سراپا سچ تو سراپا سچ اسے کہتے ہیں کہ جس کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو یعنی منافقت کی اپوزٹ ہے یہ منافقت کا اُلٹ ہے ایک ہوتا ہے نا نفاق کے قول و فیل میں تضاد ہے آپ کے ایک صدیق ہے جو منافق کا بلکل اُلٹ ہوتا ہے کہ جس کے قول و فیل میں بلکل بھی تضاد نہ ہو اور قول بھی ٹھیک ہو عمل بھی ٹھیک ہو بعض دفعہ قول و فیل میں تضاد تو نہیں ہوتا لیکن نہ قول ٹھیک ہوتا ہے اور نہ عمل ٹھیک ہوتا ہے جیسے ایک آدمی برائی کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں برا ہوں تو تضاد تو اس کے بھی قول و فیل میں نہیں ہے جیسا ہے ویسا ہی بتا رہا ہے وہ لیکن خود برا ہے تو صدیق کہتے ہیں کہ جس کے قول و فیل میں تضاد نہ ہو اور قول بھی ٹھیک ہو اور فیل بھی ٹھیک ہو اسی وجہ سے اس کا بہترین جو مطلب بیان کیا گیا ہے نا صدیق کا قرآن میں آتا ہے نا من النبیہین والصدیقین والشہدائی والصالحین چار طرح کے لوگ ہیں جو جنتی ہیں جو انعام یافتہ ہیں ان میں صدیقین کو سب سے پہلے نبیہین کے بعد صدیقین کو شامل کیا گیا ہے وہاں بھی میں نے اس کو ہائلائٹ کیا تھا کہ صدیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء جن کا عمل ان کی علم کے مطابق ہو تو اس میں علماء کو اس لئے داخل کیا ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے نا تو اس کا عمل تو علم کے مطابق ہوئی نہیں سکتا نا جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے ہوگا اور دوسری بات یہ کہ علماء بھی وہ جو باعمل ہیں کیونکہ باعمل نہیں ہے تو پھر وہی تضاد والی بات آ جائے گی نفاق والی بات آ جائے گی تو اس لئے اس کا صحیح مفہوم جو بیان کیا گیا ہے کہ کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کے بعد بھی ذکر کیا نا من النبیہین والصدیقینہ تو پیغمبروں کے بات تو ظاہر ہے پیغمبروں کے وارثوں کا ذکر ہوگا علماء کا ذکر ہوگا تو اس لئے اس کا جو مدلل تفسیر ہے جو بہترین راجہ تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ صدیق کہتے ہیں وہ صاحب علم جس کو دین کا علم ہو اور علم بھی صحیح ہو اور پھر اس علم کے مطابق عمل بھی ہو تو وہ ہیں سچے لوگ کھرے بالکل ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کے لئے اصول کچھ اور اپنے لئے اصول کچھ اور یا اپنے لئے بھی گنجائشیں دوسروں کی لئے بھی گنجائشیں بلکہ جو شریعت میں حکم ہے اس کو وہ جانتے بھی اور پھر اس پر پروپر عمل بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کھرے تھے کھرے سچے تھے نبیہ اور پیغمبر بھی تھے تو صدیق سے اوپر کا درجہ نبی کا ہے جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا یا ابتی اے میرے اببہ تو اس جملے میں تھوڑا پیار ہے تا کی وجہ سے اے میرے اببہ لما تعبودو آپ عبادت کیوں کرتے ہیں ما لا يسمعو ان معبودوں کی جو نہ سنتے ہیں ولا يبصرو اور نہ دیکھتے ہیں ولا يغنی عن کا شیعہ اور آپ کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے یا ابتی اے میرے پیارے اببہ انی قد جاءنی من العلم میرے پاس علم آ چکا ہے علم کا مطلب جاننا نولج یعنی ان معبودوں کے باطل ہونے کی دلیل میرے پاس آ چکی ہے اللہ نے مجھ پر اپنا فضل کیا کہ میں کلچر کو فالو نہیں کر رہا مجھے شرح صدر اتمنان ہو گیا کہ یہ غلط ہے بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ آپ سوسائیٹی کو فالو کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور آپ اسی چیز کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں اتنے سارے لوگ تو غلط نہیں ہو سکتے تو بھئی کچھ نہ کچھ تو ہوگا ان بتوں میں تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے کانفیڈنس ہے اس پر میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ غلط ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں فرمایا تاکہ والد محترم کو یقین آ جائے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ علا وجل بصیرہ صحیح راستے کی دعوت دے رہا ہے اس کو اس میں کنفیوزن نہیں ہے کیونکہ جو دائی ہے نا وہ خود ہی اگر کنفیوز ہے تو اس کی دعوت میں پھر اثر نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں بھائی ان کو تو خود نہیں اپنے دعوے پر یقین ہے یہ تو خود کنفیوز کنفیوزن کا شکار ہے تو ہمیں کیا سمجھائیں گے تو اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جو آپ کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ بدھ کچھ نہیں کر سکتے تو میرے پاس اس کے بارے میں علم آ چکا ہے اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے مجھے جو ہے صحیح ہدایت دے دی گئی ہے تو میں کانفیڈنٹلی یہ بات کر رہا ہوں مَا لَمْ يَاتِكَ یہ علم آپ کے پاس نہیں ہے آپ کلچر کو فالو کر رہے ہیں فَتَّبِعِنِ لہذا آپ مجھے فالو کریں کلچر کو فالو نہ کریں اَحْدِكَ سِرَاطًا سَوِيَا میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا گائیڈنس کروں گا کلچر آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گا يَا بَتِلَا تَعْبُدِ الشَّيطَان اے میرے والد آپ شیطان کو فالو مت کریں اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت کا انداز ہے نا وہ نرمی سے تھوڑا تھوڑا سختی کی طرف جا رہے ہیں سختی تو انہوں نے بالکل نہیں کیا اپنے والد کے سامنے لیکن اس میں شدت نرمی سے پیدا ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد کیا کہا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں تیسرے نمبر پہ تھوڑا تھوڑی سی شدت اختیار کی لَا تَعْبُدِ الشَّيطَان کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ اصل میں شیطان کی اتبائے تو آپ شیطان کی اتباہ نہ کیجئے اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْرَّحْمَانِ عَصِيَّا شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے تو وہ تو چاہے گا کہ لوگ بھی اللہ کے نافرمان بن جائے اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خیرخواہی کو اپنے والد کے سامنے ظاہر کیا کہ میں جو آپ کو بدپرستی آپ سے چھڑوا رہا ہوں اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے کوئی لالش نہیں ہے میں آپ کی خیرخواہی میں یہ کام کر رہا ہوں کیونکہ بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے بیٹا چاہتا ہے کہ باپ مسئیبت سے بچ جائے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کسی مسئیبت سے بچ جائیں تو میں اپنے اولاد ہونے کا حق ادا کر رہا ہوں تو کوئی میرا مقصد کوئی دنیا کی لالچی آپ کو نقصان پہنچانا نہیں ہے کہ کلچر کی مخالفت کروا کہ آپ کو میں نقصان پہنچا ہوں لہذا فرمانے لگے مجھے ڈر ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچ جائے تو آپ ہو جائیں گے شیطان کے دوست تو پھر شیطان ہی کے ساتھ کہیں یعنی ہشر نہ ہو جائے آپ کا تو یہ لفظ تو ابراہیم علیہ السلام نے سرحاتا نہیں کہا کہ آپ کا شیطان کے ساتھ ہشر نہ ہو جائے مطلب یہ سارے پیغامات اس میں چھپے ہوئے ہیں تو عدب کا خیال کر رہے ہیں بالکل واضح لفظوں میں والد کو دھمکیاں نہیں دے رہے قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَعْنَا لِحَتِيَا عبراہیم عبراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ اے عبراہیم کیا تو مجھے میرے معبودوں سے دور کر رہا ہے کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کر رہا ہے یعنی والد کو صرف اس پر اشکال نہیں تھا کہ مجھے کیوں توہید کی دعوت دے رہے بلکہ والد صاحب کو تو اس پر بھی اشکال تھا کہ خود کیوں بتوں کی عبادت نہیں کر رہے یعنی عبراہیم علیہ السلام تو ایک انتہا کی طرف گئے ہوئے ہیں کہ میں تو چھوڑ رہا ہوں میں نے تو چھوڑ دی یہ بتوں کو آپ کو بھی چھوڑنا ہے اور اببہ دوسری انتہا کی طرف گئے ہوئے ہیں کہ میرا چھوڑنے کو تو چھوڑو تم میرے معبودوں سے کیسے اعراض کر کے بیٹھے ہو تمہیں تو میرے ان معبودوں کی عبادت کرنی پڑے گی اَرَاغِبٌ أَنْتَعْنَا لِحَتِيَا عبراہیم یا عبراہیم عبادت سے جو برات کا اعلان کیا ہے اگر تُو اس سے باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ میں تجھے پتھروں سے مار دوں گا ضرور بھی ضرور وَحْجُرْنِ مَلِیَا اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے ہمیشہ کے لیے راجہ مائی ارجموں کا میں نے ترجمہ بتایا جو اس کا اصل معنی ہے وہ پتھروں سے مار نہیں ہوتا ہے تو زیادہ تر مفسرین پتھروں سے مارنے کا ہی ترجمہ کر رہے ہیں اور اس زمانے میں مارا کرتے تھے لوگ پتھروں سے جب سخت سزا کسی کو دینی ہوتی تھی تو میں تجھے پتھروں سے مار کے حلاق کر دوں گا اور تُو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے جب عبراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بلکل ذرہ برابر بھی باپ میں لچک نہیں ہے بلکہ اُلٹا مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ پتھروں سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو کیا فرمایا عبراہیم علیہ السلام نے سلام علیکھ آپ پر سلامتی ہو سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا طلب کروں گا کیا مطلب کہ ہدایت سے اسباب کی دنیا میں تو میں مایوس ہو گیا ہوں یہ رسپونس ملائے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ہدایت ملے گی باقی اللہ دینا چاہے تو الگ بات ہے لیکن میں اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعا مانگوں گا کہ آپ کو توبہ کی توفیق نہیں بھی مل رہی تو اللہ آپ کے اس جرم کو ماف کر دے انہو کان بی حفیہ وہ میرا رب میرے ساتھ مہرمان ہے یہ اس اسکال کا جواب دیا کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ شیطان اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے آپ کے اوپر اور آپ بتوں کی عبادت کر کے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا تو اللہ امید مغفرت کر دے تو اللہ پھر اس کا مطلب اللہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے گویا محبت کرتا ہے جو مغفرت کر دے گا تو اس کا جواب ابراہیم علیہ السلام نے دیا کہ آپ سے اس کو محبت ہونا ہو میرے ساتھ مہربان ہے تو ہو سکتا ہے میری وجہ سے آپ کی بخشش کر دے گو تو ممکن ہے کہ میں دعا آپ کے لیے مانگوں گا تو اس گناہ کے باوجود آپ کو بخش دے گو اس بات کا امکان موجود ہے یا آپ کو توبہ کی توفیق دے دے وَآَعْتَذِلُكُمْ اور رہا مسئلہ یہ کہ آپ نے جو مجھے رجم کی دھمکی دی کہ پتھروں سے ہلاک کر دیں گے آپ وَآعْتَذِلُكُمْ میں آپ سب کو چھوڑ رہا ہوں اعتذال کر رہا ہوں کنارہ کا شی اختیار کر رہا ہوں وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے سواب جن معبودوں کو پکارتے ہیں ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں چھوڑنے کا مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے بھی ان کی عبادت نہیں کرتے تھے مطلب یہ کہ عملی طور پر یعنی فیزیکلی اور اپنے آپ کو یہاں سے ہجرت کر کے اس محول سے دور کر رہا ہوں ایک شخص رہتا ہوں نا بتوں کے درمیان تو وہ ہجرت کر لے اور کہہ کہ میں ظاہری طور پر بھی ان بتوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں عبادت تو دور کی بات ہے اس محول میں ہی نہیں رہنا پسند کروں گا میں تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں آپ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان کو عملی طور پر بھی چھوڑ رہا ہوں یعنی عبادت تو ویسے ہی چھوڑی بھی تھی لیکن ظاہری طور پر بھی چھوڑ رہا ہوں وَأَدْعُوا رَبِّ اور میں اپنے رب کو پکاروں گا میں صرف نماز دعاوں میں اس رب کو پکاروں گا اَسَا اللَّهَ كُونَ بِدْعَاءِ رَبِّ شَقِعَ مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں اللہ کی پکار سے نامراد نہیں ہوں گا یعنی آپ لوگ تو نامراد ہو آپ ان بتوں کو ساری زندگی بھی پکارتے رہو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے لیکن میں ان کو چھوڑ کر جس خدا کی طرف جا رہا ہوں اس سے مجھے امیدیں ہیں کہ میں اس کی پکار پر نامراد نہیں ہوں گا فَلَمَّا عَتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونَ لِلَّهِ قرآن کہتا ہے جب ابراہیم نے کنارہ کشی اختیار کر لی قوم کو چھوڑ دیا اور ان معبودوں کو بھی عمل یعنی ظاہری طور پر بھی چھوڑ دیا جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے ہم نے ابراہیم کو حبا کر دیا عطا کر دیا اسحاق اور یعقوب یعنی اسحاق علیہ السلام دیئے اور آگے ان کی اولاد میں یعقوب پوتے دیئے وَكُلَّنْ جَا اللَّا نَبِيَّا اور ان دونوں کو ہم نے پیغمبر بنایا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ابراہیم علیہ السلام پر کیسا انعام ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی قوم کو چھوڑنے کی اب ظاہر ہے جب آپ خاندان کو اپنے علاقے کو چھوڑتے ہیں تو تنہا ہو جاتے ہیں تو اللہ نے آپ کی تنہائی ایسے دور کی کہ اس کا متبادل دے دی اللہ نے آپ کو اولاد کی صورت میں کہ بھئی آپ اپنا خاندانہ بات کرو اور اولاد بھی ایسی جو پیغمبر اور پھر ان کی نسل بہت بڑی ہے اور اتنی بڑی ہے کہ دنیا میں آپ کو یہ تو اب بنی اسرائیل کم ہو گئے کیونکہ قرآن کے مطابق جب یہ نافرمانی کریں گے تو اللہ ان کی نسلوں کو گھٹائے گا ورنہ بنی اسرائیل تو دنیا میں چھا گئے تھے تو اتنی زیادہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی تھی پورا خاندان ان کو عطا کیا تھا قرآن کہتا ہے وَوَحَبْنَا لَهُمِّ الرَّحْمَتِنَا اور ہم نے ان کو یعنی اسحاق یاقوب اور ان کی اولادوں کو اس خاندان کو اپنی رحمت سے عطا کیا یعنی بہت کچھ عطا کیا کمالات وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدِّقِنَ عَلِيَّ اور ایسا ہم نے نوازا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اس کے کو دیکھنے والے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ خاندان بھی چھوڑ رہے ہیں شہر بھی چھوڑ رہے ہیں کلچر بھی چھوڑ رہے ہیں تو یہ تو ایک بھولی بسری زندگی گزاریں گے اور ایک بھولے بسرے بن جائیں گے کوئی ان کو جانے گا بھی نہیں اللہ کہتے ہیں نا 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 انہیں قربانی دی تو ہم نے ان کا اچھا تذکرہ جاری کر دیا لوگوں کی زبان دو ہزار سال سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے ڈھائی ہزار سال اور آج بھی ابراہیم علیہ السلام کو اور یعقوب اور عصاق علیہ السلام کو یہود و نصارہ بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں مسلمان بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں دنیا کی عبادی کا بہت بڑا حصہ ان سب کی تعریفوں میں رتب اللسان ہے تو یہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو صلح دیا یہ ہمارا رکو کمپلیٹ ہوا اس میں بہت سارے اسباق ملتے ہیں اس کا جو مین سبق تھا وہ تو یہی تھا کہ توحید بد پرستی اللہ کو بہت زیادہ نا پسند ہے جو اس رکو کا جو سینٹرل آئیڈیا آپ جسے کہہ سکتے ہیں وہ تو یہی ہے دوسری ہمیں اس میں کیا علمی نقاط ملتے ہیں کہ باپ کو ابراہیم علیہ السلام نے کیسے محبت سے تبلیغ کیے کوئی دھمکی نہیں دیئے باپ کی طرف سے دھمکی آ رہی ہیں کہ پتروں سے مار دوں گا یہ کر دوں گا ریپلائی میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی دھمکی نہیں ہے آج آپ دیکھ لیں کیسے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں شٹ آب اور باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ اپنی زمان بند کر لیں آپ خاموش ہو جائیں میرے پاس ایک شخص آیا نا اور اپنے والد کی بڑی شکایتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرے اببا بڑے ایسے ہیں یوں ہیں فلان ہیں تو چیختہ تھا باپ کے سامنے میں نے کہا تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کے والد سے زیادہ نافرمان نہیں ہو سکتے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جو گناہ تھا کافر بھی تھے بت بناتے بھی تھے اور بت فروش بھی تھے اور اپنی بیٹے کو زبردستی بت پرستی پہ مجبور بھی کر رہے تھے اس سے زیادہ تو ایکسٹریم لیول پہ خدا کی نافرمانی اور بغاوت نہیں ہو سکتی اور بیٹے سے میں نے اس سے کہا اس شخص سے کہ تم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ اچھے نہیں ہو سکتے یعنی بیٹا کیسا ہے اللہ کا خلیل تو ایسے نافرمان باپ کے سامنے اتنا فرمبردار بیٹا بھی اوچھی آواز سے بات نہیں کر رہا اور اے میرے اببا اور اے میرے اببا اور اس طرح سے سمجھا رہے ہیں اور باپ کی طرف سے جو رپلائے آ رہا ہے وہ کتنی سخت دھمکیاں آ رہی ہیں پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں سلام علیہ آپ پر سلام دیو دعا کا آپشن ہے میرے پاس میں دعائیں مانگوں گا تو میں نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کتنا بڑا حق ہے باپ کا اللہ نے بتا دیا کہ باپ کو کیسے نصیحت کی جاتی ہے تو یہ جو جملے آج کل اولادیں باپ کے سامنے کہ آپ خاموش ہو جاؤ یا باپ کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دینا کہ آپ کون ہوتے ہو بولنے والے آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے اس طرح کی گھروں میں بڑے محول بن رہا ہے یہ بہت خطرناک ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ دنیا میں آپ کے لیے نہوست کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز تو اس لیے بہت شریعت میں ماں باپ کا احترام ہے اس کا خیال کرنا چاہیے یہ بھی ہمیں اس رکوع سے بہت اہم سبق ملتا ہے اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی درخواست کی تھی دعا کی وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا مانگوں گا قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر پابندی لگا دی کہ مشرق کے لیے دعا نہیں کر سکتے آپ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بادہ کیا تھا تو انہوں نے اپنے باپ کے لیے ایک دعا کی لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ مشرق کے لیے دعا نہیں ہو سکتی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جب لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوہ نہیں کرے گا تو میرے لیے اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے پیغمبر کو تو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے بے شک وہ مشرق تھے لیکن بچپن میں پالا ہے ظاہر ہے اللہ نے ان کے ذریعے ان کو پیدا کیا ہے تو یہ ایک شفقت اور ایک محبت یہ تو ایک نیچرل ہے فطری چیز ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ یہ میرے لیے اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا یعنی انسان کو تو فخر ہوتا ہے اپنے باپ پہ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے ابراہیم میرا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ میں نے مشرق پر جنت کو حرام کر دیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے میں ان کو جنت میں لے جاؤں یا جہنم سے بچا لوں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی شکل کو تبدیل کر دوں گا تو حدیث میں آتا ہے سے محفوظ رکھے اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو والدین دیے وہ توحید پرست تھے ان کے دنیا سے جانے کے بعد ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں اور یہ بھی انہی پیغمروں کی برکت سے ہمیں ماں باپ ایمان والے ملے کہ اسلام پھیلا دنیا میں توحید پھیلی اور ہمارے والدین بھی مسلمان تھے ان کے باپ دادے بھی مسلمان تھے تو جنہوں نے بھی ہمارے باپ دادوں پہ صدیوں پہلے محنت کی ان کو اسلام کی طرف لانے کا ذریعہ بنیں وہ تمام داعی مجاہدین مبلغین وہ سب ہمارے محسنین ہیں ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے اس عمل کو ان کے لیے صدق جاریہ بنائے کہ کم از کم اپنے والدین کے لیے ہم دعا تو کر سکتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے دعا پر بھی پابندی لگا دی اور اس میں ایک بہت اہم سبق کی بات یہ ملتی ہے کہ جس نوعیت کی انسان قربانی دیتا ہے اللہ کی طرف سے وہی چیز انسان کو ملتی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے مال کو کم نہیں کرتا کیا مطلب آپ نے مال قربان کی اللہ کے لیے تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہی چیز مال کے بڑھنے کا سبب بن جاتی ہے کیونکہ آپ نے قربانی مالی دی تو جواب میں اللہ مال ہی دیتا ہے آپ کو آپ اللہ کے لیے حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لیے آجزی اختیار کرتا ہے جھگ جاتا ہے تو اللہ اس کو اونچا کر دیتے ہیں اس کی عزت لوگوں کی نظر میں بڑھ جاتی ہے حالکہ آپ نے تو عزت کو قربان کیا لیکن اللہ نے اور عزت دے دی آپ کو تو یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جس نوعیت کی قربانی دی جاتی ہے تو اسی نوعیت کی نعمت اللہ دے دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تو اللہ نے اس سے کروڑہ گناہ بہتر خاندان ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی بھی ہوئی حضرت سارہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ان کے اولاد نہیں تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے دوسری شادی کی حضرت حاجرہ سے ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنا علاقہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو اس کے بعد اللہ نے حضرت سارہ سے بھی آپ کو بیٹا اور پوتا دے دیا یعنی جو پہلی زوجہ جن سے اولاد نہیں ہو رہی تھی ان سے بھی اللہ نے آپ کو اولاد دے دی تو اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے ہیں تو مزید اللہ نے آپ کے خاندان کو بڑھا کر دیا اس سے اولاد کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ بچے دو ہی اچھے ہوتے یہ پوتا جو ہے نا اس کو بھی اولاد ہی میں شامل کیا گیا ہے تو یہ بھی ایک نکتے کی بات پتہ چلتی ہے ہمیں کہ بیٹا جیسے آپ کی اولادوں میں ہے پوتا بھی ہے تو آج کل جو لوگ اپنے بیٹوں کی شادیاں دیر سے کراتے ہیں نا تو وہ اپنے آپ کو بھی اولاد سے محروم رکھتے ہیں آپ اپنے بیٹوں کی جلدی شادی کراؤ آپ کو بھی اللہ پوتے کی نعمت دے گا لیکن یہ ساری باتیں جب سمجھ میں آئیں گی جب اولاد کو انسان نعمت سمجھے فیملی پلیننگ والوں نے اولاد کو نعمت کے بجائے ایک بوجھ بنا کے پیش کی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ملک پہ بوجھ بنتا ہے وہ خاندان پہ بوجھ بنتا ہے وہ غربت اور مہنگائی میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے تو جب یہ سوچ آپ کی بن جائے گی تو یہ ساری باتیں آپ کے لیے بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور ہبا کا لفظ جو قرآن استعمال کر رہا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے ہبا کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہبا کرتا ہوں یہ ہبا کا لفظ ہی غلط ہو جائے گا ہبا تو گفت کو کہتے ہیں تو اولاد کی کسرت اگر یعنی وہ غربت اور مہنگائی کا ذریعہ بن رہی ہے تو وہ گفت ہو رہی وہ تو پھر پینلٹی ہو گئی ہے اللہ کی طرف سے جرمانہ ہو گئی ایک سزا ہو گئی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے نظریات اور فیملی پلیننگ والوں کے بالکل ایک سو ایسی ڈگری پر ہیں اس لئے میں اس کے خلاف اتنا بولتا ہوں کہ آج دیندار لوگ بھی زہریلے اثرات سے متاثر ہو گئے اور وہی فضول باتیں کرتے رہتے ہیں کہ تربیت کیسے ہو گی تھے اور کھلائیں گے کہاں سے وغیرہ وغیرہ تو حالکہ اولاد کھلائی گی آپ کو تو اللہ تعالی جب نوازتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں بھی اولاد دی اور اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ نے آپ کو دی اور پھر ان کی یعقوب علیہ السلام کے یعنی یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی بہت زیادہ پھر اللہ نے برکت دی ابراہیم علیہ السلام تو چونکہ بڑھے ہو گئے تھے تو اب ان کو تو موجزے کے طور پر ایک بیٹا مل گیا بڑھاپے میں اسحاق لیکن پھر وہ کمی اللہ نے ایسے پوری کیے کہ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو پھر بہت کسرت سے اللہ نے اولادے دی تو ابراہیم علیہ السلام کا خاندان دوبارہ آباد ہو گیا اور بہت بڑا خاندان ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دے دیا تو جس نویت کی انسان قربانی دیتا ہے تو اللہ اسی نویت کی نعمت اللہ ان کو عطا کر دیتے ہیں اس سے بہتر ابراہیم علیہ السلام نہ چھوڑتے اپنی قوم کو تو اسی میں رہتے ہجرت کر لی تو کیسی بڑی نعمت مل گئی تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دین کو فوکس کرنا ہے قربانی دینی اللہ کے لیے اور یہ فکر نہیں کرنی کہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے گی چھنے گی نہیں اس سے بہتر نعمت اللہ آپ کو عطا کر دیں گے اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اولاد جو دیتا ہے نیک اولاد یہاں کہیں بھی قرآن نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دولت دے دی یا آپ کو بچوں کو ہم نے اسٹیبل کر دیا نیک اولاد نیک اولاد سب سے بڑی نعمت مالدار اولاد نہیں ہے نیک اولاد ہے آج والدین اس بات کو فوکس کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پیسہ کمائے بے شک نماز نہ پڑے لیکن قرآن سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا بیٹا بے شک پیسہ نہ کمائے لیکن نماز پڑے اور شریح حکام پر عمل کرے تو یہ آپ کے لیے زیادہ بڑی کامیابی ہے یہ آپ کے لیے زیادہ بڑی نعمت ہے اور ایک آخری پوائنٹ کی بات اس میں جو بہت اہم کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کا بعد والوں میں بھی اچھا تذکرہ جاری کر دیا تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کا اچھا تذکرہ کریں آپ ایسے کام کر کے جائیں کہ لوگ افسوس کریں کہ ایک اچھا آدمیات دنیا سے چلا گیا خوش نہ ہوں کہ اچھا ہوا چلا گیا یہ دنیا سے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ جب کوئی آپ اچھا کام کر کے جاتے ہیں تو آپ کا بعد میں تذکرہ ہوتا ہے تو اس کو نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے تو ہمیں بھی ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہمارا بعد میں اچھا تذکرہ کریں لوگ یہ رکو کمپلیٹ ہوا اب میں اگلے رکو کی طرف چلتا ہوں اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر گریمر ہوگی پھر وقت میرا خیال ہے پورا نہیں ہو سکے گا اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ اس رکو کی پھر میں تفسیر شروع کروں گا تو اب سورہ مریم کا رکو نمبر چار اور سولوے پارے کا رکو نمبر سات یہ اس کا میں مختصر لفظی ترجمہ مختصر گریمر کے ساتھ کر دیتا ہوں تفسیر انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں شروع کروں گا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ آپ تذکرہ کیجئے کتاب میں موسیٰ کبھی اِنَّهُ كَانَ مُخْلَسًا بے شک وہ مخلص تھے ایک ہوتا ہے اخلاص اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خالص کر لینا اور مخلص جس کو خالص کیا جائے یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو اپنے لیے خالص کر لیا تھا سیلیکٹ کر لیا تھا تو ہم اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ وہ سیلیکٹڈ تھے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا وَكَانَ رَسُولًا اور تھے رسول نبیہ اور نبی بھی رسول نبی میں کیا فرق ہے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ وَنَا دَيْنَاهُ اور ہم نے پکارا موسیٰ کو مِن جَانِبِ تُور تُور کے کنارے تُور پہاڑ کے کنارے سے الْأَيْمَن وہ کنارہ جو رائٹ سائٹ پہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی دائیں سائٹ پہ تھا اس کنارے سے ہم نے ان کو پکارا وَقَرَّ بَنَاهُ اور ہم نے قریب کیا موسیٰ کو نجیہ سرگوشیاں کرتے ہوئے نجوہ سرگوشی کو کہتے ہیں نجی وہ شخص جو آپ سے سرگوشی کرتا ہے یعنی ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کیا اس طرح سے کہ ہم ان کے ان کے گویا کان میں سرگوشی کر رہے تھے یعنی یہ کنایا ہے کہ بہت قریب سے ہم نے ان سے کلام کیا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اور ہم نے حبا کیا ان کو اپنی رحمت سے اَخَاهُ حَارُون ان کا بھائی حارون نبیہ نبی کے طور پہ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِيل اور آپ تذکرہ کیجئے کتاب میں اسماعیل کا بھی اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ بے شک وہ وعدے کے سچے تھے وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور تھے رسول اور نبی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ اور حکم دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو بِالصَّلَاتِ وَالزَّكَاتِ نماز کا اور زکاة کا وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ اور تھے اپنے رب کے نزدیک مرضیہ رضا والے مرضیہ کا مطلب جن سے رب خوش ہو راضی ہو راضی کہتے ہیں راضی ہونے والا مرضیہ جس سے راضی ہو یعنی اللہ کے نزدیک وہ ایسے تھے کہ اللہ ان سے راضی تھا وَالْقُرُ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ آپ کتاب میں ادریس کا بھی تذکرہ کیجئے اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا بے شک وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا اور ہم نے ان کو بلند کیا تھا اونچے درجے میں مکان کا مطلب درجہ مکان میں علیہ بلند مرتبہ اُلَائِكَ الَّذِينَ یہ وہ پیغمبر ہیں اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جن پر اللہ نے انعام کیا مِنَ النَّبِيِّنَا یہ پیغمبروں میں سے ہیں نبیوں میں سے ہیں من ضروریت آدم آدم کی اولاد میں سے ہیں وَمِمْ مَن اور ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں حَمَلْنَا مَعَنُوحٍ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا وَمِنْ ذُرِّيَّةِ عِبْرَاہِيمِ اور پھر یہ عبراہیم کی اولادوں میں وَاسْرَائِيل اور اسرائیل یعنی یعنی یعقوب کی اولادوں میں وَمِمْ مَنْ حَدَيْنَا اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی وَجْتَبَيْنَا اور جن کو ہم نے منتخب کیا اجتباہ کا معنی سیلیکٹ کرنا یعنی سیلیکشن اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ جب تلاوت کی جاتی تھی ان پر آیات الرحمن رحمان کی آیتیں خر رو یہ گر پڑتے تھے سجدن سجدہ کرتے ہوئے وَبُقِيَّا اور روتے ہوئے بقائب کی کا معنی ہوتا ہے رونا تو اصل میں تھا بُقُوِيَن فُعُولَن کے وزن پر باقی باقیون ہے نا رونے والا زاربن کی طرح تو زاربن کی جمع ضروب بھی آتی ہے نا تو باقیون کی جمع بُقُوِيُن تو بُقُوِيُن کو بُقِيُن پڑھا جاتا ہے صرف کی قانون لگتا ہے تو بُقِيَّا روتے ہوئے تو یہ وہ لوگ تھے جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھی تو یہ گر پڑتے تھے سردہ کرتے ہوئے روتے ہوئے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُن پس جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے خلف ایسے لوگ عَضَاعُ السَّلَاطَ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ اور خواہشات کے پیچھے چلے وہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا پسند قریب وہ ملاقات کریں گے عذاب سے سزا سے اِلَّا مَن تَابَحَاں وہ جو توبہ کر لے وَآمَنَا اور ایمان لے آئے وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کر لے فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعَا یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا جنہاتِ عَدْنِن ہمیشہی کے باغات میں اللَّتِ یہ وہ باغات ہیں وَعَدَ الرَّحْمَانُ کہ رحمان نے وعدہ کیا ہے عبادہو اپنے بندوں سے اس جنت کا بالغیب غیب میں اِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ بے شک اللہ ایسی ذات ہے کہ اس کا جو وعدہ ہے ماتیاں اس پہ تم آکے رہو گے یعنی وہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا نہیں سنیں گے اس جنت میں یہ کوئی لغو بات سوائے سلامتی کے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا اور اس میں ان کو رس ملے گا جنت میں بُقْرَتًا وَعْشِيَا صُبَو بھی اور شام بھی تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں کو وارث بناتے ہیں من ان بندوں کو کانا تقیہ جو پرہزگار ہوں وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ اور ہم نہیں نازل ہوتے مگر رب کے حکم سے یہ فرشتوں کی بات شروع ہو رہی ہے تفسیر میں اس کی جیٹیل آئے گی ہم نہیں نازل ہوتے مگر تیرے رب کے حکم سے لَهُمَا بَيْنَ عَيْدِينا جو کچھ پہلے گزر چکا وہ بھی اسی اللہ کا وَمَا خَلْفَنَا اور جو ہمارے بعد ہے یعنی فیوچر میں ہوگا وہ بھی اللہ کا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اللہ کا وَمَا کَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ اور تیرے رب بھولنے والا نہیں ہے رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِي وَا آسمانوں کا رب زمین کا رب وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے فَعْبُدْهُ پَسَيْ مُخَاتَبْ تو اسی کی عبادت کر وَاسْطَبِر سبر سے نکلائے اور تُو ڈٹا رہے سبر سے قائم رہے لِعبادتی ہی اس کی عبادت پر حل تَعْلَمُهُ لَهُ سَمِيَّ کیا تُو نے اس اللہ کا کوئی دوسرا ہمنام سنا ہے کیا تُو جانتا ہے اس اللہ کی صفات ساتھ ہو گیا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں میں سورہ مریم کا رکو نمبر ساتھ اور سولوے پارے کا سوری سورہ مریم کا رکو نمبر چار اور سولوے پارے کا رکو نمبر ساتھ انشاءاللہ اس کی میں تفسیر شروع کروں گا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے ساتھ انشاءاللہ